بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈینٹ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے اور اس لیکچر میں ہم چپٹر نمبر 6 کا ایک اہم سوال ڈسکس کریں گے چپٹر نمبر 6 کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ثقافت ہے اس چپٹر میں ہم ثقافت کے بارے میں پڑھیں گے ثقافت کی تعریف کیا ہے ثقافت کی سے کہتے ہیں اور پھر ایک اہم سوال قدیم وادی سن کی ثقافت کی اہم خصوصیات کیا گیا تھی سب سے پہلے ثقافت کی تعریف سے آغاز کرتے ہیں ثقافت ایڈورٹ ٹائلرز کے مطابق ثقافت ہر قسم کے علوم و فنون انسان کے عقائد اور اس کے بنائے ہوئے قوانین اور معاشرے میں رائج رسوم و رواج سے متعلق ہوتا ہے اور انسان کے جتنے بھی افکار سوچ اور عامال ہیں وہ بھی اس سے متعلق ہوتے ہیں یعنی انسانی افکار اور عامال کو علوم و فنون کو عقائد و قوانین کو رسوم و رواج کو ثقافت کے تہذیب کا نام دیا جاتا ہے ثقافت کی ایک اور تعریف ثقافت ماحول کا وہ حصہ ہے کہ جو انسان خود تشکیل دیتا ہے تشکیل دینے سے امراد بنانا یعنی انسان معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے عامال اپنے افکار رسوم و رواج سے جو معاشرہ تشکیل دیتا ہے جو ماحول بناتا ہے اس کو ثقافت کا نام دیا جاتا ہے اب جو مین قویسٹن آپ کا آٹھ نمبر کا تفصیلی سوال یا لانگ قویسٹن آتا ہے وہ ہوتا ہے کہ قدیم وادی سندھ کی تہذیب و ثقافت کی نمائیں خصوصیات کیا گیا تھیں اس سے پہلے بھی بہت دفعہ بات ہو چکی ہے لانگ قویسٹن یعنی تفصیل سوال کو ہمیشہ آپ نے پوائنٹ وائز لکھنا ہوتا ہے ہیڈنگز کے ساتھ پوائنٹ کے ساتھ پوائنٹ کی صورت میں لکھیں گے تو پھر آپ کو پورے کے پورے نمبر مل سکتے ہیں ورنہ اگر درست بھی لکھا ہو اور وہ پوائنٹ وائز نہیں ہوگا ترتیب وائز نہیں ہوگا تو پورے نمبر نہیں ملتے پہلا پوائنٹ ہے تعمیرات کہ قدیم وادی سندھ کی تحزیب اس قافت میں کس قسم کی تعمیرات ہوتی تھی تو اس وقت کی جو آج سے تقریباً پانچ ہزار سال پہلے کی تحزیب تھی قدیم وادی سندھ کی تحزیب وہ شہری ٹائپ کی تھی یعنی شہری طرز کی تحزیب تھی اس میں بڑے بڑے شہر آباد تھے پختہ مکان بھی تھے امارتیں کچھی بھی تھی اور پختہ بھی تھی اس کے علاوہ پانی کی نکاسی کا ایک زبردست قسم کا نظام انہوں نے بنایا ہوا تھا جس کے لئے انہوں نے زمین کے اندر نالیاں زمین دوز نالیاں بنائی تھی بڑے بڑے بازار تھے وہاں پہ اور گلیاں تقریباً تیس فٹ سے زیادہ چوڑی تھی اور اسی طرح محلے بنے ہوئے تھے اس کے محلوں کے اندر گھر کے اندر بھی غسل خانے تھے اور محلق میں ایک الگ سے باقاعدہ طور پہ ہمام تیار کیا جاتے تھے بھی بنائے جاتے تھے اس کے اوپر ایک منزلہ دو منزلہ ہمارتے تعمیر کی جاتی تھی ہر گھر کے اندر بھی اور محلق میں بھی نمائن جگہ پہ باقاعدہ کوئیں تعمیر کیے جاتے تھے تو اس قسم کی تیزیب تھی یعنی یہ جو پتہ دیتی ہے یہ جو ان کی تعمیرات ہیں کہ وہ کتنے سیویلائزڈ اور کتنے محذب قوم اور کتنی محذب تیزیب تھی اس کے بعد قدیم وادی سندھ کے لوگوں کا لباس اور زیورات کس قسم کی ہوتے تھے تو روی کاتنے کے اوزار خدائی کے وقت دریافت ہوئے ہیں ملے ہیں جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ روی کاتنے یا کپڑا بننے سے واقف تھے تو اس طرح روی سے بنے ہوئے کپڑے بھی وہ پہنتے تھے شالیں بھی اڑی جاتی تھی عورتیں لہنگا پہنتی تھی چادر پہنتی تھی اور یہ بھی ثبوت ملے ہیں کہ وہ لوگ سلے سلائے کپڑے بھی پہنتے تھے یعنی سلے ہوئے کپڑے بھی پہنتے تھے پھر کپڑوں کے اوپر کڑائی اور بیل بوٹوں کا رواج بھی تھا عورتیں چوڑیاں آنگوٹیاں ہار بالیاں وغیرہ پہنتی تھی تو قدیم وادی سندھ کی جو لباس اور زیورات اس میں یہ تمام چیزیں ہوتی تھی پائٹ نمبر تین ہے کہ کھلونے قدیم وادی سندھ کے لوگ کھلونے سے بھی واقف تھے خدائی کے دوران واقعیدہ طور پر مٹی کے بنے ہوئے جنوروں کے مجسمیں اور ان کی شکلوں کی بنے ہوئے کھلونے دریافت ہوئے ہیں گوڑیاں ملی ہیں گوڑے اور رت کے مجسموں کے نمونے وغیرہ ملی ہیں جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ انہیں بچوں کے کھیل کود کے لیے حوالے سے بھی باقاعدہ طور پر کھلونے تیار کرتے تھے روزمرہ کی اشیاں میں جو چیزیں ملی ہیں ان میں زیادہ تر تامبے کانسی اور مٹی کے برطن مٹی کے زیادہ برطن ملے ہیں جن کے اندر بڑے بڑے پیالے اتھالیاں گڑے مٹکے اور اس کے علاوہ ہاتھی دانت اور جنوروں کی ہڈیوں سے بنے ہوئے برطن اور اشیاں بھی دریافت ہوئی ہیں اس کے علاوہ جنگی ہتھیار عام طور پر جو قدیم وادی سندھ کے لوگ تھے وہ امن بسند شمار کی جاتے تھے ان کے پاس جنگوں کا نہ اتنا کوئی تجربہ اور نہ اس قسم کے کوئی ہتھیار تھے بڑے پرمانے پر جن سے جنگیں کی جاتی تھی تو جو ہتھیار ملے ہیں وہ زیادہ تر کانسی اور تانبے کے بنے ہوئے تھے یعنی جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ لوئے کے استعمال سے ناواقف تھے یعنی جتنے بھی ہتھیار ملے ہیں وہ سب کے سب کانسی تانبے کے بنے ہوئے تھے ان میں تلوار تھی نیزے بالے تھے تیر اور کمان تھی کلاری خنجر آری چاکو بغیرہ تھے لیکن یہ لوگ عام طور پر جنگ جو نہیں تھے یہ عام استعمال کی چیزیں تھی لوئے کے بنے ہوئے اتھیار ان سے برامد نہیں ہوئے تجارت تجارت کے حوالے سے عام طور پر وہ دوسرے ممالک سے تجارت کیا کرتے تھے کچھ چیزیں ایسی ملی ہیں مثلا تانبہ کانسی تین چاندی یہ جو تعدہاتیں ملی ہیں یہ وادی سند میں مہایا نہیں تھی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں یہ چیزیں بھی اور کچھ دوسری اشیاء بھی وہ دوسرے ممالک سے ان ممالک میں وسطی اشیاءی کے ممالک تھے افغانستان کے ساتھ ان کی تجارت تھی ایران کے ساتھ اور خراسان کے ساتھ ان کے تجارتی روابت تھی اعتقادات مذہبی حوالے سے ان کے اعتقادات کیا تھے یعنی کس قسم کا وہ عقیدہ رکھتے تھے ان میں بت پرست بھی تھے یعنی یہ آثار ملے ہیں کہ بتوں کے مجسمے ملے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ بتوں کی بھی پوجہ کرتے تھے پھر لکڑی کے بنے ہوئے بت بھی ملے ہیں پتھر کے بنے ہوئے بت بھی ملے ہیں جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قدیم وادی حسین کے لوگ بت پرست بھی تھے اس کے علاوہ کچھ آثار یہ بھی دریافت ہوئے ہیں کہ وہ سورج کی چاند ستاروں اور اللہ رب العزت کے بنائی ہوئے بے شمار چیزوں کی وہ پرستش کیا کرتے تھے سورج بعض چیزوں پہ سورج کے تصویر بعض چیزوں پہ چاند کی ستاروں کی دوسری تصویر اور مجسمیں ملے ہیں جس سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ یہ لوگ چاند ستاروں کی پوجہ کرنے والے تھے پتوں کی پوجہ کرنے والے تھے پھر کچھ ایسے اثار بھی نمدار ہوئے ہیں کہ وہ اپنے مردوں کو زمین کے اندر دفنایا کرتے تھے زمین کے اندر مردوں کو دفنانا اسلامی طریقہ ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام کی مذہب دین حنیف میں سے ہے جس سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ توحید پرست بھی تھے ان میں کچھ لوگ اور وہ باقاعدہ اپنے مردوں کو دفنائے کرتے تھے پھر جس طرح ہمارے مسلمانوں کے ہاں اجتماعی عبادت مسجد کا تصور ہے عیسائیوں کے ہاں گرجہ گر کا تصور ہے اسی طرح ان کے ہاں بھی ایک اجتماعی عبادت گاہ کے آثار ملے ہیں جن سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ باقاعدہ طور پہ وہ اجتماعی طور پہ بھی عبادت کیا کرتے تھے قدیم وادی سندھ کے جو تیزیب تھی اس کے اندر جنوار کس قسم کے تھے تو جنواروں کی جو شکلیں دیواروں پہ ملی ہوئی یا مجسموں کی صورت میں بنی ہوئی ملی گوڑا ہاتھی بینس مچھلی خرگوش گینڈا شیر وغیرہ کی تصویریں ملیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے جنوار قدیم وادی سندھ کی تیزیب میں موجود تھے اور پھر مچھلی وغیرہ اور مچھلی اور شیر وغیرہ کے جو مجسمیں ملیں ان سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ شکار کے بھی شوکین تھے خوراک کس قسم کی کھاتے تھے خوراک میں عام طور پہ جو گندم خجور وغیرہ ہوتی تھی مچھلی کو بھی بڑے شوک سے کھاتے تھے اور کھیتی باڑی سے بھی واقف تھے کچھ اوزار کچھ ہتھیار ایسے بھی ملے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کھیتی باڑی سے واقف ہیں اور کپاس گندم جو وغیرہ یہ اگاتے ہیں مچھلی پکڑنے کا سامان بھی ملا جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ شکار کے بھی شوکین تھے اور مچھلی بھی شوک سے کھاتے تھے اس کے علاوہ جو محلے تھے شہر کے اندر باقاعدہ بڑے بڑے گودام تھے ان کا بھی ثبوت ملا ہے جس سے باقاعدہ طور پہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ قدیم وادی اسین کے لوگ باقاعدہ طور پہ فصلیں اگاتے تھے ان کو سٹور کرتے تھے پھر مشکل وقت کے لیے باقاعدہ طور پہ ان کو استعمال کرتے تھے تو یہ تقریباً آٹھ نو پوائنٹ ہیں قدیم وادی اسین کی جو ثقافت ہے اس کے حوالے سے تو لانگ ویسٹن یا تفصیلی سوال آپ کا پاک سٹڈی میں آٹھ نمبر کا آتا ہے اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کم سے کم آٹھ سے دس پوائنٹ آپ کے موجود ہونے چاہیے سوال کے اندر تب جا کے آپ کو مکمل یا پورے نمبر ملیں گے تو یہ آج کے لیکچر میں ہم نے ثقافت کی تعریف اور قدیم وادی اسین جو آج سے تقدم پانچ ہزار سال پرانی ہے اس ثقافت کی اہم خصوصیات دسکس کی اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ